اسلام علیکم ویلکم ٹو میرا اور دو ٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈاکومنٹس کی اٹیسٹیشن کے حوالے سے منسٹری آف فورن افیر سے اگر آپ اپنے ڈاکومنٹس کو اٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے کیا ریکوائرمنٹس ہیں کیا سٹیپس ہیں جو آپ کو فالو کرنے ہیں کیونکہ ایسے افراد جو بیرو نمول جانا چاہتے ہیں یا کسی کا امیگریشن یا ویزا کا پرابلم ہے تو ان کو اکثر یہ ریکوائرمنٹ فلکل کرنی پڑتی ہے کہ اپنے ڈاکومنٹس کو وہ ٹیسٹ کروائیں جو فورن ایمبیسیز ہیں وہ بعض دفعہ طلب کرتی ہیں ایسے ڈاکومنٹس جو تزدیق شدہ ہو منسٹری آف فورن افیر سے تو کس طرح آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کو ویریفائیڈ کروانا ہے منسٹری آف فورن افیر سے جس کو موفا بھی کہتے ہیں ایم او ایف اے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ چینل پر تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید انفرمیٹیوز بھی وقت پر ملتی رہیں تو ویورز کافی ایزی طریقے کار ہے لیکن اگر آپ کو اس کی نالج نہیں ہے تو آپ پر ٹائم ضائع ہو سکتا اسی لئے یہ ویڈیو میں نے بنایا ہے تاکہ آپ بہتسانی وزٹ کریں اور اپنا جو اٹسٹیشن کا کام ہے وہ بہتسانی کروا سکیں تو دوسرے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پروسیجر کے لیے یعنی اٹسٹیشن کے لیے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اسلام آباد ہی جائیں کیونکہ جو مین ہیڈ آفیس ہے ان کا وہ تو اسلام آباد میں ہے لیکن پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں موفا کے کیمپ آفیسز قائم ہیں جن کی ڈیٹیلز یہ ہیں کیمپ آفیس کراچی مین شارف ایسل ایڈجیسن ٹو ایف ٹی سی بیلڈنگ کراچی کیمپ آفیس لاہور ہاؤس نمبر ایٹی ٹو شادمان ٹو لاہور کیمپ آفیس پشاور ہاؤس نمبر ٹویلف ڈی آبلک اے سرکلر روٹ اپوزٹ زکیہ منحاس ہسپیٹل یونیورسٹی ٹاؤن پشاور کیمپ آفیس کوئٹا رون ٹوئنٹی ایٹ سیکنڈ فلور بلوک سیون سیویل سیکیٹری ایٹ بلوجستان ان دفاظر میں جا کر آپ ڈاکومنٹس کے اٹسٹیشن بہ آسانی کروا سکتے ہیں آپ یا تو خود کروائیے یہ سارا پروسیجر فالو کریں یا پھر آپ کا کوئی بلڈ ریلیٹیب جو ہے وہ بھی آپ کے بھیاف پر آپ کے ڈاکومنٹس کی تزدیق کروا سکتا ہے ایک اور بات زہر میں رکھے گا کہ جو ڈاکومنٹس آپ ویریفائی کروانا چاہتے ہیں وہ آلریڈی اپنے جو مطالقہ ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے پہلے سے تزدیق ہوتا ہوں یعنی کہ اگر آپ یہ تعلیمی سناد ہیں ڈگریز ہیں آپ کی تو وہ ایچی سی سے ویریفائیڈ ہوں پہلے سے یعنی پہلے آپ کو پروسیجر فالو کرنا ہے آپ اپنے ڈگریز کو ویریفائی کرا لیں اس کے بعد آپ محفظ رابطہ کیجئے تو بہرحال یہ داکومنٹس سارے لے کے آپ نے کرنا یہ ہے کہ میں آپ کو سٹیپ سا بتا رہا ہوں کہ ڈاکومنٹس کی فوٹو کاپیز آپ بنوالیں ان کے دو سیٹس بنوالیں اور اس کے بعد سٹیپ ٹو یہ ہے کہ آپ قریبی جو ڈا خانہ ہے یا وہاں پر جو موجود ایک کاؤنٹر ہوتا ہے وہاں سے بھی آپ کو کوسٹل ٹکٹ مل جاتے ہیں وہ آپ نے لینے ہیں جن کی مالیت تقریباً دس روپے سے لے کے پچیس روپے تک کی ہو سکتی ہے اور مختلف ڈاکومنٹس کے مختلف ٹکٹ ہوتے ہیں پر اضامپل آپ کو بے فارم یا سی آر سی جو اس کی تزدی کروانی ہے تو اس کے لیے دس روپے کا جو کوسٹل ٹکٹ ہے وہ لگے گا جبکہ نکہ نامہ کی تزدی کے لیے پچیس روپے کا جو ٹکٹ ہے وہ لگتا ہے ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ زہن میں رکھئے کہ اگر آپ فوٹو کوپیز کی تزدی کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کے اوپر یعنی فرنٹ سائٹ کے اوپر ٹکٹ لگیں گے اور اگر آپ اوریجنل ڈاکومنٹس کی تزدی کروانا چاہتے ہیں تو ان کے بیک سائٹ کے اوپر ٹکٹ پیسٹ کرنا ہوگا اس کے بعد سٹیپ 3 ہے وہ یہ کہ آپ فارم کی کلیکشن کریں اور اپنا ٹوکن لے لیں ایک سمپل سا فارم ہوتا ہے وہ آپ نے فیل کرنا ہے جس میں آپ نے اپنا نام ایڈریس اپنا کانٹیک نمبر بغیرہ دینا ہوتا ہے آئیڈی کارڈ نمبر مینچن کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے سٹیپ 4 فالو کرنا ہے یعنی کہ آپ نے ٹوکن نمبر جو آپ نے لیا ہوا ہے اس کی جب کول آپ کو آئے گی تو آپ نے اوریجنل اور جو کوپیز ہیں وہ کاؤنٹر پر جا کے جمع کروانی ہے اور جمع کا جو عملہ ہے وہ آپ کے ڈاکومنٹس کو اسی ٹائم پر چیک کرے گا اور اگر کوئی اس میں ریجیکشن ہوگی یا کوئی کمی ہوگی تو وہ اسی ٹائم پر آپ کو بتا دے گا اثر وائز وہ فارم آپ کا جمع کر لیں گے اس کے بعد سٹیپ 5 یہ ہے کہ ایک سے دو گھنٹے میں آپ کو کاؤنٹر پر کال کر لیا جائے گا اور آپ کو اصلی آئی ڈی کارڈ دکھا کر آپ کے ڈاکومنٹس دے دیا جائیں گے جو ویریفائیڈ ہوں گے کچھ مزید تفصیلات اس بارے میں میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں جو ان کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں موفا.gov.pk یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے واضح طور پر منشن کیا ہوا ہے کہ اس کے لئے وہ فیس نہیں ہیں یعنی جو اٹسٹیشن آپ کروائیں گے نو فیس اس چارج فور اینی ٹائپ آف اٹسٹیشن آئیدر بایدہ منسٹری اور اٹس کیمپ آفیسز آپ سے صرف جو سٹیمپس کے جو فیس ہے جو پوسٹل ٹکٹ آپ کے لگیں گے اس کی فیس چارج کی جائے گی جو بہت ہی نومینل سی ہوتی جو میں نے پہلے ہی بتائی یہ دس سے پچیس روپے تک کے درمیان ہوتی ہے آئی ڈی کارڈ آپ کا مست ہے آپ جب بھی وزیٹ کریں تو اپنا آئی ڈی کارڈ ضرور شو کریں اوریجنل آئی ڈی کارڈ کون سے ڈاکومنٹس ہیں جن کو منسٹری آف اون افیرز سے ویریفائیڈ یا ٹیسٹ کروائے جا سکتا ہے اس میں ایڈیوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں اور اس کے علاوہ نکہ نامہ یا میریج ریجسٹریشن سارٹیفیکٹ ہے دائیوورس سارٹیفیکٹس ہے انمرید سارٹیفیکٹ برس سارٹیفیکٹ پولیس کریکٹر سارٹیفیکٹس میڈیکل دوکومنٹس اس کے علاوہ درائیوگ لیسنس آتیسٹیشن بینک پیپرز کمرشل بزنیس دوکومنٹس اور ایکسپیرین سارٹیفیکٹس اس کے علاوہ پاور آف اوڈانی فرم آفراد دوکومنٹس فرم آفراد افیڈیویٹس اور اس کے علاوہ کچھ مسیلینیس دوکومنٹس ایسے دوکومنٹس جو اٹیس نہی کیا جائیں گے نون آئیسٹ他یبل دوکومنٹس وہ آب ٹ بھی بیٹانک ہونو کئی آئیڈنٹیٹی کارڈ ندoux اینوٹس انشورنس پیپرز کو اینوٹس منffen ایک تراری شرائے پاسٹ پاہressive حلال کس ost ghee اللہ سالترار کا ایک اس توفل کا بمچستڈ است آئی موجود۔ مcereف فن原因 ملتی شاید اور انڈانشان الا polyDD انہت آئیڑookie افری sentiffs بی 2016 جب ایسی کو پہنیان دار nogمارہ بپس Mutter بیسی اس کو پہنیان جو پہنیس کاری اس کی سا ہی بیشرفни تو اس طرح آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر ان کی عوام ڈیٹیلز دیوئی ہیں میں نے آپ کو گریف انفرمیشن دے دی ہے تو ویورز اگر آپ بھی اپنے ڈاکومنٹس کو منسٹری آف فوران افیر سے ویریفائی کرانا چاہتے ہیں تو آئی ہو کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ضرور انفرمیٹیف ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے کمیٹس سے آگر کیجئے گا تینکس ور وچنگ ویڈیو ٹیوب چینل ٹیک کیر اللہ حافظ